خبر سے اگاہ کریں دوران عدد نکاح کیس میں آہم پیشرف سامنے آگئی عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا سیشن جد شارو خان نے دوران نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں دوران عدد نکاح کیس میں آہم پیشرف سامنے آگئی عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے سیشن جج شارو خان نے دوران نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا عمران خان کے وکیر عثمان گل کا دلائل میں کہنا تھا کہ طلاق کے بعد بشرا بی بی والدین کے گھر گئیں عدد کے بعد نکاح کیا نکاح کیس کا ٹرائل تو عدالتی اوقات کے بعد چلایا گیا ایسی سماتیں غیر قانونی ہیں پروسیکیوٹر عداد علی نے دلائل دیئے کہ عورت کی طلاق ہو جائے تو ایک سال تک صدمے سے نہیں نکلتی ہمارے معاشرے میں پیر کے کہنے پر قتل ہو جاتے ہیں پیری مریدی ہمارے معاشرے میں عام ہے عمران خان کے وکیر عثمان گل نے پروسیکیوٹر کے دلائل پر اعتراض کیا اور کہا کہ ایسے دلائل نہ دیں جس سے دل آزاری ہو آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں دوران عدد نکاح کیس میں آہم پیشرف سامنے آگئی عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے سیشن جج شارو خان نے دوران نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا عمران خان کے وکیر عثمان گل کا دلائل میں کہنا تھا کہ طلاق کے بعد بشرا بی بی والدین کے گھر گئیں عدد کے بعد نکاح کیا نکاح کیس کا ٹرائل تو عدالتی اوقات کے بعد چلائے گیا ایسی سماتیں غیر قانونی ہیں پروسیکیوٹر عدران علی نے دلائل دیئے عورت کی طلاق ہو جائے تو ایک سال تک صدمے سے نہیں نکلتی ہمارے معاشرے میں پیر کے کہنے پر قتل ہو جاتے ہیں پیری مریدی ہمارے معاشرے میں عام ہے عمران خان کے وکیل عثمان گل نے پروسیکیوٹر کے دلائل پر اعتراض کیا اور کہا کہ ایسے دلائل نہ دیں جس سے دل آزار